کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جب جمعیرات کو ہمیں پتا شدہ کہ وہاں سے جہاں پہ وہ رکھا ہے جس گیریزن میں جو باقی لوگ گئے تھے ان کو ملنے پریزنس کے انہوں نے دبائی کین نے آکے بتایا کہ حسان اور عباد کو وہاں سے کہیں اور لے گئے ہیں اور وہ لوگوں نے بھی پوچھتے چاہا کہ کہاں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں کوئی کال کرتے تھے بنانے کے لیے نہیں کی لیکن اس دن کے بعد سے ابھی تک کسی نے نہ بتایا کہ کہاں لے کر گئے ہیں ہم تو اس دن سے پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ جب تین لے کے جاتی ہیں تو یہ اچھے تھے کیسے تو پیسی کو رکھتے ہیں یہ اپنا سارا جو بھی ان کا اور اتنے مہینوں سے ان کے اوپر کیس کر کے فیصلے میمریز کے لئے فیصلے بتا کے سزائیں بتا لے کہ کیا سزائیں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے اور ہمیں بھی سترے رکھا ہوئے پریشانی ہے زاہر ہے بہت پریشانی ہے کیونکہ آپ ایک طرح سے آپ مطلب ذہنی طور پر سب کو تکلیف لے رہے ہیں لیکن ان سب باقی جو پریشنز اندر ہیں ان سب کے لیے بہت تکلیف ہے ان کے خاندالوں کے لیے تکلیف ہے ان بچوں کے کوئی اتنے بڑے جنب دیں گے جس کے لیے ان کو داستہ سمینے سالوں نے لگے اور مسکین لوگ ہیں بڑی مشبور لوگ ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ جن کو انہیں چھوڑا ہے ان سے بافی مانگی کہ ہم نے تمہیں بے بجائی تکلیف رکھا اٹھارہ سال کا بچہ تمہیں اب چھوڑا ہے اس کو بافی تو مانگتے کہ ہمیں اسے زیادتی ہوں کہ ہم نے تمہیں اتنے دن رکھا تو میں ایک بچہ اسے بچے نے مور اٹھا لیا تھا اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ ان انٹوں کے امارت کے پیچھے انسانوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو بات کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرتے اپنے قوم کے بچے ہیں یہ اپنی قوم کے اندر بچے ہیں اور جو شہید کر دی ہے پچیس لوگ ان کی بھی بات نہیں کرتے شہیدوں کی بات ہی ہو رہی وہ جو امارت تھی جس کی کوئی حسیت نہیں ہے کیا حسیت ہے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حسان سے لاسک ملاقات ہوئی ہے کب ہوئی ہے اس پر انہوں نے بات ایسی کی کہ مجھے میرے پر سزا کا مقدمہ جو ہے مجھے سزا سنائی گئی ہے یا مجھے ٹورچر کیا جا رہا ہے یا مجھے کہیں غیب کر دیا جائے گا کوئی بات ہوئی اس والے سے میں عید کے بعد ملاقات ہوئی تو تب تک تو کوئی بات نہیں تھی ان کے فیصلے محفوظ ہیں سزاؤں کے اور جو ٹورچر یا جو بھی کرنا تھا وہ یہ کر چکے تھے پہلے جب یہ دیکھ رہا ہے اس سے پہلے شک پچھ ہو گیا تھا لیکن ابھی جب یہ لے کر گئے مطلب ہمیں ان لوگوں سے یہ انہوں نے بتائے کہ ابات جو ہے وہ کی ڈسٹرپ ہو کے پیام کو زخمی کر رہا تھا یہ ہی بتا رہے ہیں اور حسان نے اس کے لئے شور مچایا اور وہ یہ کہتے کہ اس نے وہ جو تھی کہہ دی ان سے کہا کہ ہم سب بھوکڑ دار کر دی تو انہوں نے ان دو دو کو وہاں سے لے دی لے کر گئے بتائیں کہاں لے کر گئے یہ تو نہیں ہے ایسا ملک تو نہیں ہے جہاں اپنا ملک ہے پاکستان ہیں پاکستان کے پچے ہیں انہوں نے کوئی انڈین آمی تو نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر پیٹ کر رہا ہے یا اسرائیل ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے کبھی سوچنے کی بات ہے کہ جب باب اور بچہ ہمیں ایک مور اٹھانے پر مور کس کا تھا ایک ہمارے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک ملٹری قوم ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ان کے ساری اترہائیں آتی ہیں وہ جو جو جناح ہاؤس جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے مینٹین ہوتا ہے اور کچھ اینٹوں کی امارت کے نقصان پر آپ نے اپنی ہی قوم کے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی جن کے سال زائع ہو گئے جن کی ڈسٹرڈ ہیں جن کے وہ بچہ اس کا عباد کا جو بچہ فوت ہوا تھا وہ اسے ریکاور نہیں ہی اپنے بچے کی جل سے وہ دسٹرڈ ہے اور کوئی ہم بولنے والے نہیں ہیں ہم ڈرتے ہیں بولتے ہوئے ہم اپنے ملک میں بات کریں دیکھیں یہ کشمیر میں میکامل وہ زیادہ بول لیتے ہیں ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہم کیوں نہیں بول سکتے بھولیں گے بلکل غریبوں کے لیے کیا بہت زیادتی آپ لوگوں کو بولنا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پھر آپ نے کوئی عدالت میں گئے ہیں رسان کے حوالے سے بتایا عدالت کو کہ ہمیں نہیں مل رہا ہم پتے عدالت کو بتایا ہے بلکل بتایا ہے پیٹیشن دائر کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب یہ سیاستدار نے یہ کہتے ہیں جی ملٹری تنصیبات پہ حملے ہو گئے آپ نے ایک پرانا جہاز کا جلا دیا اس کا غم کر رہا ہے اس کا غم کر رہا ہے جہاں ہم بھی کھڑے تھے وہاں پہ باہر جہاں بچے کے سر پہ گولیاں مار دیا اس کی بات ہی نہیں کرتے اور اس کا نام بھی نہیں آپ میں کہتے ہو ان کی یہ جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کی ان کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے اس کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور بے تہاشا ظلم ہوا بھی ہے اور ابھی کر بھی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے اور لوگوں کو چاہیے نہیں آپ دیکھیں اپنا ملک ہے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں حوصلہ کریں آواز اٹھائیں آپ یہ ڈرہ مت کریں دیکھیں نا ٹائم ہے پہ جڑنا کس چیز سے ہمارا ملک ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اس پر ڈڑنے کوئی بات نہیں ہے یہ ایسی ایک کیوں خوف کا سمائے کہ نام لے گے کچھ ہو جائے گا کیوں نام لے گے کچھ ہو جائے گا ہمارا ملک ہے ملٹری بھی ہماری ہے پاکستانی ملٹری ہے اور وہ ملٹری جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ملٹری بنی ہے اس میں دنے کونسی بات ہے وہ ظلم کے لئے خلاف اٹھا آواز نہیں ہم نے اٹھانے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے بچوں بڑے غریبوں پہ وہ بچارہ ریڈ لائٹ پہ کھڑا اس کو اٹھا کے لے گا جی ایچ کیوں کے ریڈ لائٹ پہ تھا اس کا کون مدعوی کرے گا اس کی کون یہ ذمہ دار ہے کیوں یہ انسان نہیں ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں تو اس کی یہ ان کو معافی مانگنی چاہیے ان کو معافی مانگنی چاہیے اٹیٹیوٹی کچھ ہوا ہے ہمیں کہتے ہیں آپ کو اٹھا لیں وہ اٹھا لیں ہمیں کہتے ہیں آپ کو کیوں نہ بولیں ہم پاکستانی ہیں ہم نہیں بولنے گا تو کون بولے گا ظلم کے خلاف یاد رکھیں جو ظلم کے خلاف عواز نہیں ہوتا تھا وہ اکمل ہی رسپونسپل ہے مرم تھا احسان کے حوالے سے جب نائنٹ میں ہی ہوا تھا اور یہ دیکھیں دہجم بھی ہوتا ہے میں ایک سکنٹ ہے میں ایک سکنٹ ہے میں ایک سکنٹ ہے میں آپ ہر چیز آپ دھگا لاتے ہیں اس چیز میں دھگایا نہ کریں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ احسان نے جو کور کمانڈروں کی فرنگیں دائی تھی در بھی جانا چاہتے ہیں یہ بھائی شاہب کی پتروں میں آگے پڑھا ہے وہ اندر تو ہوئے تھے وہ اندر نہیں کہتے ہیں باہر تھے وہ اندر نہیں کہتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز ہیں ان کو میں پھر کہتے ہوں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں دکھانا ان کا بہت بڑا جرم ہے آپ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں اگر ان کے پاس یہ چیز سہی ہوتی یہ سب کی تصویر ہے ہم تو کہتے ہیں دکھائیں ہسانی کیا 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 ہم موجود ہیں ہم موجود ہیں ہم موجود ہیں ہمیں ہمیں بتا کچھ ایسا نہیں ہوتا اس نے جو بھی کیا آپ دکھائیں ہمیں لیکن کیوں نہیں دکھاتے اگر ان میں انہوں نے صحیح کام کیا تھا یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پورے پاکستان میں غائب ہوگئے کہاں تلے گی سارے غائب ہوگئے تو خان صاحب نے یہی کہا تھا وہی مجرم ہیں جن کی پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جنہوں نے رکھی بھی ہیں وہ اس کے اگر ان پر پاس ہوتا یہ کسی کا بھی دکھا دے بغیر اور بیٹھ کے اندر میجر کنرل اگر آپ کے حساب کر رہے ہیں جب چیزیں کو انی ثبوت کہاں سے لارے ہیں ثبوت تو دیکھیں نہیں رہے جو اپنے دل میں ان کے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے سب کچھ کھلتا جا رہا ہے انشاءاللہ باقی رکھو لے گا